والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین وعلى آلہی وآصحابہی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحو صدق اللہ لزیم وصدق رسولہن نبی کریم الامین ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ حمد و سلام کے بعد دوست و بزرگ و بھائیو انسان اپنی زندگی میں جیسے جیسے شب و روز تیہ کرتا ہے بہت سارے مواقع زندگی میں اسے دیکھنے نصیب ہوتے ہیں ہمارے ہاں کچھ تقریبات کی جاتی ہیں خوشی کے موقع پر بھی اور غم کے موقع پر بھی خوشی کی تقریبات بھی پہلے بڑی مختصر جامع پروکار اور وزہ دار ہوتی تھی نکاح کا مطلب ہے دو گواہوں کی موجودگی میں اجابوں قبول کرنا مختصر سے لوگوں کے بیچ بیٹھ کے نکاح ہو جاتا تھا مختصر سے لوگ ولیمے کی دعوت کے بعد دعا خیر پر اپنے اپنے کروں کو چلے جاتے تھے ہندوستان میں مسلمانوں نے ہندووں کو دیکھا کہ وہ مہندی کے رسم کرتے ہیں اس پر پھر اتنی زیادہ توجہ لوگوں کی بڑھ گئی کہ وہ بقائدہ شادی کا عشاء بن گئی بقائدہ اس پر بہت بڑا سرمایہ خرچوں نے لگ گیا پھر اس کے ساتھ ساتھ فی نفسے ہی عورت کا ہاتھوں پہ مہندی لگانا تو ناجائز نہیں لیکن اس میں پھر ایک بقائدہ تقریب رکھ لینا پھر مرد عورتوں کا اکٹھے ہونا پھر دھول ڈھمکہ ہونا پھر شور شرابہ ہونا اس کی شریعت کا تنیجازت نہیں دیتی پھر یہ ہوتا تھا کہ شادی سے قبل جب رشتہ تیہ ہوتا تھا تو طریقہ یہ تھا کہ لڑکی اور لڑکے کا نکاح کر دیا جاتا تھا اور مناسب وقت پر رخصتی ہو جاتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیا اور تین سال کے بعد رخصتی ہوئی چلیں بعد میں لوگوں نے اگر نکاح نہ کیا تو پھر کہا کہ نسبت تیہ کر دیئے یہ بڑا سونا اچھا صاف ستھرا فکرہ تھا اب بقائدہ اس نام کو منگنی کا نام دے دیا گیا اور ہم دوسروں کی چال چلتے چلتے اپنی وضاداری بھولتے جا رہے ہیں دیکھا دیکھی نا لوگوں کی دیکھا دیکھی میرج حال کا تصور صرف اتنا تھا کہ اب عبادیوں میں جگہ موجود نہیں ہے تو بقائدہ ایسے حال بنا لیے جائے جن میں نکاح آسانی سے ہو جائے لیکن اب تو مہنگے سے مہنگا حال اس میں پھر سہولیات پھر اس میں آسانیاں پھر کھانے کی بھرمار اور مختلف ڈشیں یہ سوائے اپنے اوپر بوجھ ڈالنے کے امیر بوجھ ڈالتے ہیں غریبوں کو پریشان کرتے ہیں ان کے بچے دیکھا دیکھی اس چکر میں پڑ جاتے ہیں حالات سنگینی کا روخ اختیار کر جاتے ہیں منگنی بقائدہ مہرج حال میں ہونے لگ گئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو وہاں بھی مردوں عورتوں کا اختلاط ہے بقائدہ ابھی اس کا نکاح نہیں ہوا وہ تو غیر مہرم ہے اس کو انگوٹھی دی جاتی ہے پہنانے کے لیے اور لڑکا لڑکی کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا رہا ہے راز نہ ہونا حاجی صاحب بکھڑے ہوتے ہیں نمازی صاحب بکھڑے ہوتے ہیں وہ صاحب بکھڑے ہوتے ہیں جو مذہبی تقریبات میں آگے آگے دکھائی دیتے ہیں لیکن یہاں دینی نہیں یاد آ رہا کوئی شخص کلام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ میاں یہ تو حرام ہے حرام ہے عشد حرام جب تک ان کا نکا نہیں ہو جاتا یہ ایک دوسرے کے لیے مہرم نہیں ہے لیکن کوئی روکنے والا نہیں تقریبات بڑھتی گئیں بڑھتی گئیں بوجھ بڑھتا گیا بہت بڑا سرمایہ ویسے بھی مسلمان نے کوئی اس کی تو زندگی بڑی با مقصد ہے اس نے کوئی یہاں علچ کے تو نہیں نہ رہ جانا پھر اور باتیں بڑی سال گرہ ایک پورا پورا وطیرہ اختیار کر گئی ہے گھروں کے اندر سرائیت کر گئی ہے سال گرہ ایک پوری تقریب بن گئی ہے ایک پورا خرچہ لے گئی ہے وہ کیا مسلمان اتنے اپنے آپ کو فضول سمجھنے لگے ہیں مازاللہ کے وہ فارغ ہیں جس کام میں جس جو مرضی ایک محول بنا اور پھر چلتے 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 ترہ ترہ کی تقریبات اور ترہ ترہ کے یہ فلانہ جشن بہارہ آگیا ہے تو یہ اپرل فول آگیا ہے تو یہ بیماری نیو ائر نائٹ کیا آگئی میں نے رات بھی کہا تھا جس قوم کی بچیاں کشمیر میں روز روتی ہوں وہ جشن منائے گی سڑکوں پہ نکل گئی جن لوگوں کے بھائی بھرما میں کاٹ دیے جاتے ہوں وہ جشن منائیں گے اوپ خدا کے بندو لوگوں نے تو تنقید کر کے چپ کر گئے تنقید کر کے دیکھو جی عرب شریف والوں نے وہاں سین میں کلوا دیئے تم تو تنقید کر کے چپ کر گئے نا یہ وہ مقامِ کرب ہے یہ وہ مقامِ خوف ہے جب عرب کی دھرتی پہ عورتیں ناچیں گی تو مجھے بتاؤ نا امامِ حسین کے دل پہ کیا گزرے امامِ حسن کو کیا اس سے عذیت پہنچے آپ کو پتا ہے سیدہ پاک کو کتنی تکلیف ہوگی مولاِ کائنات کو کتنی ہوگی عثمانِ گنی کو فاروقِ آدم کو صدیقِ اکبر کو تمہیں پتا ہے یہ عرب کا ملک کسی ایک شخص کی حکومت کی جگہ نہیں ہے یہ کسی خاندان کا نہیں ہے کسی قبیلے کا نہیں ہے کسی سیاستدان کا نہیں ہے یہ عرب شریف تو میرے نبی پاک کا وطن ہے اس وطن میں جب گانے باجے ہوں گے دھول ڈھمکے ہوں گے تماشے ہوں گے حضور کے قلبِ نور کو کتنی تکلیف ہوگی اور ہم ہم ہیں کہ مزاق بنا ہوگا ہے کہاں ہیں وہ لوگ جو روز کہتے تھے مووییاں بنا بنا کے غریب غریب لوگوں کو پکڑ کے کہتے تھے یہ فلانی غلط عرقت کر رہا ہے یہ فلانی تمہارا فتوہ غریب کے حق میں اور ہے اور امیر کے حق میں اور ہے اب بھی تو کوئی دو ویڈیو بنا دو نہ کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اور جب سال گزریں تو قومیں اپنا عساب کرتی ہیں اور میرا اور آپ کا سال وہ گزر رہا ہے جہاں کرزہ زیادہ لے لیا گیا ہے جہاں قومیں گروی رکھی جا رہی ہیں جہاں ہمارا ہر پیدا ہونے والا بچہ مکروز پیدا ہوتا ہے لیکن مزاج بان رہی ہے نہ بس مناؤ جو ملتا ہے اسے مناؤ یہ کس نے شوق پیدا کیا ہے ہمارے بچوں کے اندر روز شادیوں پہ جانے کا تیار ہو ہو کس نے شوق پیدا کیا بڑوں نے نہ مانے بزرگ بڑوں نے شوق پیدا کیا ہے ہم نے ابلاغ اس طرح کا کیا ہے اوہ قدی قدی موقع آنا ہوں گا ہے انہوں تھے بھی نہ جائیے ورنہ ہمارے بچوں میں شوق کبھی نہ آتا ہم نے ابلاغ کیا ہے ہم نے توجہ دلائی ہے بچے چھوٹیاں کر رہے ہیں یہ ہم پریشان ہیں ان دنوں میں پیپر بچوں کے قریب ہیں مدر سے کے اور چوتھے دن کو بچہ درخواست لے کے آ جاتا ہے فلانے کی شادی ہے فلانے کی شادی ہے میرے اببہ جی کہا کرتے تھے تھوڑے سے ہم بڑے ہوئے تو اببہ جی شادی پہ جانا ہے تو کہتے ہیں جوان مڑنے دا کی کام میں بھی آماتے جانے دا ہم جائیں گے نا تمہاری اببہ جائے گھر رہو اور عام سے ہمارے پرانے بزرگ اس طرح کی تربیت کرتے تھے کہتے تھے تمہارا مطلب کیا ہو شادی پہ تم نے کیا کرنا اور یہاں سارا کام ہی بچے اور بچیوں کو دے دیا گیا بچے اور بچیوں کو اور تیار کر کے نہیں جاتا کسی خاص جگہ پہ کوئی مجبوری ہو جائے قربت اتنی زیادہ ہو کے رہا نہ جائے تو کبھی نکاح پڑھانے کے لیے جاؤں نہ تو بس میرے کانوں سے آواز ٹکراتی نہیں لیکن میں سمجھ جاتا ہوں کہ کیا آپ باتیں گونج رہی ہیں اور پردہ ہی کر لو تھوڑا سا وہ کہتے ہیں پردہ یہ بچی کے نکاح کی مووی نہ بنی تو فلم ہی نہیں مکمل ہوگی اس خوشی کے موقع پر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لو جی پردہ کرو اور دبٹہ لو تو اتنے پیسے دیئے وہ بیوٹی پالر والے کو وہ کدھر جائیں گے کون ہیں یہ لوگ سارے ہیں میں اور آپ نہیں ہیں ہم ہی تو ہیں یہ سارے یہ کس پر تنقید کر کے ہم چپ کر گئے ہیں ہم سارے خود ہیں اور ہم سب مل ملا کے اس سوسائٹی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں اب تو بھئی وہ مہنگے میرج حال کے اندر جب میرج حال لیا جاتا ہے تو ایک سمت عورتیں ایک سمت مرد اور بیوٹ میں پردے کا بندبس بھی نہیں کرایا جاتا چونکہ یہ تو دکھیان اس لوگ ہیں جو پردہ کراتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ لو اتنی تیاری کی کپڑے دکھانے کس کو ہیں تم پردہ کرا رہے ہو خدا سے ٹرے مسلمان نے ان عبس کاموں کے لیے نہیں ہے تو تو انچے مقاصد کے لیے آیا تو دیکھ نا تیری تو بڑی عزمت ہے کنتم خیر امتن اخرجت لناس تعمرون بالمعروف و تنہونا عن المنکر تجھے تو بھیجا تھا کہ تو دنیا میں خیر عام کرے گا برائی کا ہاتھ تھامیں گا تو کہاں الچ کے رہ گیا اپنی تقریبات پر تھوڑی توجہ دیں ایک تو یہ خوشی کی تقریبات پھر ایک غم کی تقریبات میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کل دسویں کا علاہ نکٹھا کرا دیا گیا اور یہ ٹھیک کیا جاتا ہے ایک ہی دن میں دونوں حسال سواب کی تقریبات ہو جائیں اس کا اصل حسال سواب ہے حسال سواب کیا ہے حسال سواب یہ ہے کہ آپ کو دعا کرنی ہے جانے والے کے لیے کچھ قرآن مجید پڑھ کے کچھ اذکار پڑھ کے کچھ وظائف پڑھ کے اس کی روح کو احسال کرنا ہے اتنا مقصود ہے بڑی غور سے مجھے تھوڑا ٹائم دیں گے آپ دو تین منٹ کا سے اور میری بات پر خاص تبدیوں کریں خاص بات کرنا چاہتا ہوں اگر اس میں کھانا پکانا ہے نا تو آپ نے کھانا اس لیے پکانا ہے کہ غریب کو مسکین کو کھانا کھلائیں گے اور جو سواب اس کا ملے گا وہ بھی جانے والے کی روح کو ملے گا لیکن اگر آپ اس میں دعوت پکا لیں دعوت رشتہ داروں کی یاروں کی وہ تو بھئی دعوت ہے ایک ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس سے جانے والے کی روح کو ہوتل میں بیٹھ کے کھانا کھایا چار بندوں نے موج کی مرضی کا انہوں نے گوشت اڑایا تو وہ کہیں اس کا سواب جائے گا یہ جو دعوت کا لفظ ہے نا کہ دعوت کی امیر امیر لوگ سارے کٹھے کی رشتہ دار دوستہ باب سیاسی صاحب آگئے اب آپ نے وہ دعوت کی اور نام آپ نے ختم شریف کا دے دیا آپ تھوڑی گہرائی سے سوچیں کہ یہ ختم بنتا ہے ویسے ذہن قبول کرتا ہے کہ یہ ختم شریف ہے اب میں کہہ لوں اب میں یہ بات کرلوں کہ ہمارے ہاں کچھ ولیمہ نمائچہلم بھی ہوتے ہیں ولیمہ نمائچہلم وہ ٹائٹل چیلم کا ہے اور اندر جا کے دیکھو تو محول سارا ولیمہ کا ہے تو یہ سالے سواب ہے آپ بتائیں ذمہ داری سے کہ یہ سالے سواب ہے آپ غربہ کی دعوت پکائیں گے غریبوں مسکینوں کی ان کی دعوتیں اللہ حضرت بریلوی رحمت اللہ نے لکھا ہے جائز نہیں ہے دعوت کرنا اس طرح ہاں آئے ہوں کھانا کھا جائیں فی نفس سے ہی رشتہ داروں کو کھانا کھلانا دعوت کھلانا سواب ہے لیکن ختم کو چیلم کو لینا یہ درست ہے ویسے ان کو دیں آپ سواب ہے لیکن ہمارے ہاں تو مطلب عجیب سا ایک ماحول ختم شریف یعنی کلدس میں ایک کٹھا اعلان ہو گیا میں موجود تھا تو کہنے لگے بے کون ہے پیسے لگے جب چاہنا خدا کے بندو یوں تو ننہ کرو ایک ان کا والد چلا گیا والدہ چلی گئی کوئی عزیز چلا گیا اور دوسرا یہ کہ آپ یہ بتائیں گا ان سے روٹی نہیں ملتی صرف ختم کی ملتی ہے اتنی چھوٹی سوچ کون پیدا کرتا ہے یہ تو ماحول میں ہی ایسی باتیں نہیں ہونے کی میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں مولوی صاحب ہو کے مسجد کا خطیب ہو کے حالانکہ چیلم پہ ڈیوٹی مولوی صاحب کی ہے ان کو تو موقع ملنا ہے دس میں کبھی چیلم کبھی کول کبھی لیکن مولوی کا بھی تو کولن ہے نا اسے بھی تو خیال کرنا چاہئے کہ جو چیزیں درست ہیں صرف اتنی درست ہیں حد مندی سے باہر جائے تو چیز ٹھیک نہیں رہتی اس لیے ان تقریبات کو بھی یسین کریں کل شریف پہ محول دعوت کا نہ ہو میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کسی کا باپ فوت ہو جائے تو جتنی اچھی دعا وہ مانگ سکتا ہے درد سے اتنی کوئی اور نہیں مانگ سکتا ہے لیکن وہ تو دعوت پکا رہا ہے نا وہ تو دیگوں پہ ہے وہ تو ٹینٹ کا سمان کٹھا کر رہا ہے وہ تو ترتیب لگا رہا ہے اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کل سے پہلے دس میں کے بعد چھے لنب کے بعد بیٹوں کی لڑائی ہوتی ہے کہ خرچہ زیادہ ہے تم عیسانی پورا دے رہے یہ سالس واب ہے تیرے زمین پچیس ہزار ہے تیرے زمین تیس ہزار ہے یہ سالس واب ہے یہ غلط چیز ہے کیونکہ آپ ایک محولہ دعوت کا ایک محولہ دعا کا ان دونوں میں فرق ہے جہاں دعا کا محول ہوگا نا وہاں نہیں یہ ٹینٹوں کا چکر روٹیوں کا چکر یہ آنے جانے والوں کا چکر میرہ جال وہاں نہیں وہاں تو لوگ قرآن شریف پڑھیں گے وہاں تو گھار والے بھی بیٹھ کے تسلی سے تسبیح کریں گے اور پھر تسلی سے آنسوں سمیت رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے دعوت اور دعا کا محول ہی الگ الگ ہے اس لیے جو ہماری تقریبات اسالس واب کی ہیں اور پھر میں آپ سے حضرت کروں امیر بڑے بڑے چیلم کرتے ہیں غریبوں کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں مشکل میں پتہ نہیں بیچاروں کا بیماری پہ کتنا کو خرچ ہو گیا ہے کہاں کہاں سے کرزہ اٹھایا کتنی تکلیف صحیح ہے پھر آپ نے کول شریف پہ بھی بہت بڑا احتمام کا کہہ دیا پھر دسمیں پہ بھی کہہ دیا پھر چیلوں پہ بھی کہہ دیا نہیں کچھ لوگ زبان سے کہتے لیکن بڑی تکلیف میں آ جاتے ہیں بڑی آزمائش بڑی ساری دکھ برا معاملہ ہوتا ہے اور میں نے دیکھا ہے چونکہ میرا شعبہ ہے میں نے قریب جا کے دیکھا ہے لوگ سوال جواب کر رہے ہوتے ہیں جناب آپ کیسے کر کے کریں کس کو دکھ بتائیں ایک ماں کے جانے کا دکھ باپ کے جانے کا دکھ بھائی کے جانے کا دکھ اور ایک یہ والا دکھ نہ کریں یہ کام ہمارا دین جہاں ہمیں تکلیف نہیں دیتا اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں اسالے سواب ضرور کریں لیکن مشکت والا کام میں دردے سے کہیں غریبوں کا بھلا کر دو پر ان کو جا کے مشفرہ دو کہ جار مربانی کرو ایک ہی ختم کافی ہے بڑا ختم کل والے دن ہو گیا اب جائیں لوگ اپنے گھروں کو چیلم والے دن بس ٹھیک ہے میں تو آپ کو مشفرہ دوں گا کہ آپ کسی مسجد میں گھر سے سارے لوگ چلے جائیں مسجد کے نمازی بیٹھیں وہاں جا کے آپ کہیں جناب کاری صاحب یہ تھوڑا ختم شریف پڑھ دیں آپ کو بہت بڑا اعلان کرانے کی بھی ضرورت نہیں آپ ختم شریف پڑھ دیں دیکھو نا میرے نبی پاپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کرے حضور کی ادائیں نور بن کے ہمارے دلوں میں اتر جائے اور وہ نہ اندر رہ جائیں ہمارے یہ دیکھو اے صالح صحاب حضرت سیدنا سعید بن ماز رضی اللہ تعالیٰ نو کا وصال ہو گیا قربان جائے نصیب دیکھو حضور ان کی قبر پر کھڑے ہو گئے قبر میری تے میرے اپی راجِ کارپا میں پھیرا حضور قبر پر کھڑے ہو گئے اور پھر نبی کریم نے تسبیح پڑی پھر تحلیل پڑی پھر تکبیر پڑی دیر تک پڑھتے رہے پھر حضور نے پتا کیا فرمایا فرمایا تمہارے بھائی کی قبر تنگ ہو گئی تھی میں نے تسبیح پڑی ہے تو اللہ نے کشادہ کر دی ہے کھول دی ہے قبر تو جاؤ ناباجی کی قبر پہ پڑھو نا وہاں اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھو نا وہاں جا کے الحمدللہ وہاں پڑھو جا کے وہاں جا کے کہو لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو جا کے وہاں سورہ یاسن پڑھو جا کے سورہ ملک پڑھو جا کے وہاں قرآن مجید دیکھو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے یہ سال سواب کی ترتیب بنائیں گھر میں بھی یہ سال سواب کریں تو ذرا درد سے ذرا ذوق سے ذرا اچھی طرح پڑھ کے لیکن دعوتیں نہ بنائیں کولدس میں چیلم کو دعوتیں یعنی مل بیٹھو کپڑے نئے نکالو پوری تیاری کرو اور جناب وہاں جاؤ اور جا کے کھانا کھاؤ اچھا سا خوبصورت سا ساری توجہ ہی کھانے پہ چونکہ وہ اس کو پتہ ہے کہ جس طرح شادی میں کھانا کم پڑ گیا تو عزت نہیں ہوگی اس طرح اگر چیلم پہ کم پڑ گیا تو پھر بھی روسوہی ہوگی تو جب کھانے پہ لگ جائیں گے تو دعا تو رہ گئی جانے والے کا فائدہ نہ ہو سکا دو ایک باتیں مزید اسی عنوان پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ کل بفضل اللہ و برحمتہ فبی ذہا لکفل یفرہو اے محبوب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو پھر خوشی منایا کریں اظہار مسررت کریں امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ یہاں ایک بات لکھی ہے جو بڑی خوبصورت ہے اور بڑی سمجھنے والی ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خوشی اس لیے نہیں منانی کے انام ملا ہے خوشی اس لیے منانی ہے کہ رب کی طرف سے ملا ہے خوشی اس لیے منانی ہے کہ محبوب نے دیا ہے تو جب محبوب دے نا وہ چند دن پہلے بڑا لطف آیا بس ایک بات ہے بھولتی نہیں سے ثبوت نہ منگو میتھوں نظر کرم کا دھوئی اے میں جانا یا دل پر جانے غیر نہ جانے کوئی یہ اس لیے خوشی منانی ہے کہ نظر کرم ہوئی ہے اللہ نے نوازا ہے تو اب جب اس لیے خوشی منانی ہے کہ اللہ نے دیا ہے تو پھر خوشی بھی وہی منانی ہے جسے اللہ راضی ہو اسی انداز میں رہنا ہے جس میں رب رسول راضی ہوں تقریبات میں دو تین چیزوں کا خاص خیال ایک تو خرچ حادثے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اعتدال کے ساتھ خرچ کریں فضول خرچی سے بچیں ہماری شادیوں میں اتنا زیادہ خرچ ہوتا ہے اتنا زیادہ خرچ ہوتا ہے اور یہ چونکہ ہماری طبیعت ہے نا ہم کسی نے کسی بات میں اپنے آپ کو خود بخود ایموشنل کر لیتے میرا پہلا منڈا ہے تو میں زور لانا ہے سارے چاہ کرنے پھر میرا آخری ہے تو ان بھی میں سارے چاہ اوہ بیکھو جی آخری شادی ہے اوہ یہ آخری نہیں ہے میرے بھائی کس نے آپ کو کہا دعا کرے نا اللہ بیٹے کو بھی بیٹے دے اللہ بیٹے کو بھی بیٹیاں دے تو ان کی بھی شادیاں ہوں آخری تو نا نا ہوئی کیوں مطلب آپ بلا وجہ اپنے آپ کو خود بخود ایموشنل کر کے اور یہ اتنی کبھی طبیعت ہے بعض لوگوں کی کہ وہ نا وہ کہتے ہیں اوہو دکھانا ہے آج آپ شادی کی تقریبات کو فضول خرچیوں سے بچائیں قرآن مجید نے کیا کہا کہا کھاؤ بھی پیو بھی فضول خرچی نہ کرو اعتدال میں رہ کے کرو سارا کام لیکن میانہ روی میں اعتدال میں ایک کرزہ وہ ہے جو انسان مجبور ہو کے لیتا ہے کوئی مجبوری آگئی کوئی تنگ دستی آگئی کوئی نقصان ہو گیا ایسے مقروض کے ساتھ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اظہارِ ہمدردی فرمایا ایسے مقروض کو محلت دینے کا کا ہے جو مجبور ہو کے کرز لیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے کسی شخص سے کرز لینا ہے اور وہ تنگ دست ہیں تو تم اسے محلت دو تم جتنے دنوں کی اسے محلت دوگے نا اور جتنے پیسے تم نے لینے ہوں گے اتنے ہی پیسے روز اللہ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا اظہارِ ہمدردی کیا اور کریم ہے نا مابو لجبال ہے نا مابو عطائیں کرنے والے ہیں نا مابو کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگی پائیں گے سرکار میں نا اللہ ہے نا حاجت اگر کی ہے حضور فرماتے ہیں ابن ماجہ میں مابو کریم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے مابو فرماتے ہیں میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں اگر میرا کوئی مسلمان مومن میرا امتی فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ کرز ہو تو مجھ سے آکے لے لینا میں اپنے امتی کا کرز ادا کر دوں گا اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ السلام میں پھر کہہ رہا ہوں اس میں میں کئی روایات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نو انساری صحابی ہیں فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھا اور مسجد میں بیٹھا تھا کرز بہت بڑی عذیت ہے مکروز قیدی ہے صحت ہونے کے باوجود بیمار ہے گھار ہونے کے باوجود بے گھار ہے ساری آسانیاں ہونے کے باوجود تکلیف میں ہے چونکہ مکروز ہر وقت کی عذیت ہے ہر وقت کی ٹینشن ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا تھا قربان جائیں نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور محبوب کے میٹھے اور مد بھرے جملے کک سواد نہیں مشری اندر اسی کھنڈا میں چک ڈٹھی انہ ساریاں شہیوان آلوں گلہ سجند دیا مٹھی محبوب نے فرمایا ابو امامہ کیا بات ہے یار یہ وقت نہیں مسجد آنے کا اور اس وقت کے اندر میں تمہیں مسجد میں دیکھ رہا ہوں اس وقت کیوں بیٹھے ہو عرض کرنے لگے حضور مجھے کرز نے پریشان کر دیا عزمائش میں آگیا حضور کیا کروں تو نبی کریم نے فرمایا میں تمہیں دعا سکھاتا ہوں حضور نے دعا سکھائی کہا فرمائے اس دعا کو پڑھا کرو اللہ خیر کر دے گا حضرت ابو مامہ فرماتے ہیں لوگو میں نے یہ دعا پڑھی میرے نصیب دیکھو پڑھی میں نے پر سیکھی میں نے ڈریکٹ حضور سے میں نے یہ دعا پڑھی اللہ نے میرے کرزے بھی دور کر دی اور میرے غم بھی سارے دور کر دی ہمارے تو وظیفے میں آلہ حضور نے اس دعا کو شامل کر دی لیکن جو بندہ جان بوجھ کے کرزہ لے جان بوجھ کے کرزہ لینے سے مراد کیا ہے شورت کے لیے دکھاوے کے لیے زیادہ خرچے کرنے کے لیے مہنگی شادی کرنے کے لیے جو بندہ کرزہ لے اس کے بارے میں پتہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے کیا فرمایا محبوب فرمانے لگے یہ المستدرق میں موجود ہے حضور فرمانے لگے میں کفر اور کرز سے اللہ کی پناہ مانگتا میں کہہ چکا ہوں کہ شارہ حدیث نے لکھا یہ وہ والا کرز ہے جو بندے نے شورت کے لیے لیا خرچے بڑھانے کے لیے لیا مہنگی شادی تو صحابی نیرز کہ کرز اور کفر کو برابر کر رہے ہیں ایک جگہ ذکر فرما رہے ہیں تو حضور نے فرمایا ہاں میں ایک جگہ ذکر کر رہا ہوں میں ان دونوں کا ذکر اکٹھا کر رہا ہوں کفر اور کرز اتنی بڑی بات اعتدال میں رہیں کم سے کم کرزیں اور یہ سارا کچھ ہو ہو سکتا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے دوسری بات ایک تو شادی میں خرچ کم سے کم کریں تقریبات میں اور دوسری بات یہ کہ تھوڑا سانہ پردے کا احتمام ہو میں کوئی تنقید نہیں کرتا چونکہ ہماری بہنیں مائیں پیٹیاں ہوتی ہیں ہم نہیں انہیں سمجھ انہیں ان کو ذرا سبجھائیں ان کو یہ بتائیں کہ قیمتی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پردوں میں ہوتی ہمارے گھر میں بیس تولے سونا پڑا ہو تو ہم نے کبھی نہیں باہر نکل کے بتایا کہ بڑھا ہے اس کی چابی کا بھی ہم خیال رکھتے کہ کہ گھوم نہ ہو جائے اسی طرح ہر کتاب کو فاطمہ کی کنیزے کرتی رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑا سا پردے کہ شادی بیعہ پہ تو بلکل ہی معاملہ گڑ بڑھا اور پوری تیاری کر کے عورت ماذا اللہ آ جاتی ہیں اور یہ تو روکنا ہے ان کے ورسان ان کے جو ولی ہیں عورت نے جو بناو سنگھار کرنا ہے وہ تو گھر میں اپنے خامت کو دکھانے کو کرنا ہے تو وہ گھر میں کرے جب اس کو ضرورت ہو لیکن اس طرح سے لے کر کہ اس کو بیعہ میں جانا شادی میں جانا مہدی کی تقریب میں جانا یہ نہ اکلن ٹھیک ہے نہ تہذیب کے طور پر ٹھیک ہے نہ سوسائٹی میں محذب لوگ اس طرح کا کوئی کام کرتے سنو نبی پاک نے ارشاد فرمایا شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ بدکاری ہے بے حیائی اور نبی پاک نے فرمایا کچھ عورتیں ایسی ہیں جو لباس پہن کے بھی ننگی ہیں فرما یہ وہ عورتیں ہیں جنہ اللہ خوشبوت اکنے لے ان کو یہ سمجھائیں یہ آج کل بڑا عروج شادیوں کا خواتین میربانی کریں اپنے اوپر رحم کھائیں نہ اللہ کی نافرمانی مول نے ماں بہن بیٹی ہو دکھ سناتی ہو بڑی ساری آزمائش میں ہیں تو اگر تکلیف میں ہو تو رحمت والے کام کرو بندہ تکلیف میں ہو دکھوں میں ہو کام عذاب والے کرے تو اسے کس طرح کر کے آسانی میسر آئے گی اس لیے شریعت اسلامی کے دائرے کے اندر وقت گزارے تیسری گزارش تقریبات کے حوالے سے تیسری اور آخری یہ ہے کہ ہم نہ شادی ہو بیعہ ہو کوئی بھی معاملہ ہو ہمارا یہ مزاج بن گئے ہے کہ ہم نہ تعلقات نبھاتے ہیں دفتر کے لوگوں کو بلائیں گے ہمارے جو بزنس کے متعلقہ لوگ ہیں ان کو دعوتیں دیں گے جن لوگوں سے ہمیں کو سیاسی سماجی کام پڑ سکتا انہیں بلائیں گے دعوت بھی کبھی کھلائیں گے تو کوشش کریں گے اس بندے کو کھلائیں جو بندہ نہ جس کی فوٹو سے ہی آتی ہے لائک سچھے ملتے اسی طرح کا معاملہ شادی میں ہم نے کر لیا ہے صرف اپنے فائدہ دیکھ کے نفع دیکھ کے بلکہ اخباروں میں بعض میں خبر آتی ہے فلان کے بیٹے کا ولیمہ سیاسی اجتماع بن گیا غربہ کو موقع نہیں ملتا ہمارے استاذ ساب بات سنایا کرتے تھے وہ فرماتے تھے کہ ایک آدم کو کسی نے بلالی یا شادی پہ تو کسی گیراج میں کسی ورک شاپ پہ کام کرتا تھا تو وہ نہ وہی سے کپڑے نہ بدل سکا انہی کپڑوں میں اسی طرح آلودہ تھے کام کے ساتھ اس نے کہ اگر میں گھر گیا تیار ہونے تو وہ لیٹ نہ ہو جاؤ تو اسی طرح چلا گیا اس کو چوکی دار نے اندر ہی نہیں جانے دیا اس نے بڑی کہا بھی بھلایا ہے میرا تعلق ہے اس نے نہیں نہیں تجھے کیسے بلا لیا جو کوئی سے پتہ تھا نہیں ان لوگوں کا تو سٹیٹس ہی آر ہے غریب آدمی ان کی دعوت میں اس نے کہا جا تجھے نہیں بلایا اندر ہی نہیں گھسنے دیا اب وہ جلدی سے گاڑی بگا کے گھر گیا تگڑے کپڑے ویسکوٹ اچھے طرح سوٹ بھوٹ پہن کے جب واپس لوٹ تو اس نے جناب خود سے اسی چوکی دار نے خود دروازہ کھولا اندر بھیجا اب وہ جب کھانا شروع ہوا تو اس نے ایک ڈونگا لیا سالن کا اور اپنا کرتہ پکڑ اس میں ڈبو دیا پھر دوسرا کرتہ ڈبو دیا لوگوں نے کہا باولے تو نہیں ہوگئے یہ کیا کر رہے ہو اپنے کپڑے آلودہ کر رہے اس سالن سے کہنے لگا میری تو دعوت نہیں دعوت تو کپڑوں کی ہے اگر میری ہوتی تو مجھے تو پہلے بھی داخل ہونے دیتے یہ تو ان کپڑوں کی دعوت ہے تو یہ چونکہ ان کی دعوت ہے تو انہیں کہہ رہا کھو کھانا میری تو ہے نہیں دعوت ان کو کھانا چاہیے اس لیے کہ یہاں تو گاڑیوں کی دعوت ہے یہاں تو کوٹیوں کی دعوت ہے یہاں تو دعوت اس بات کی ہے کہ بڑی پجاروں میں کون آیا ہے رسول کریم صلی اللہ اللہ تعالی علیہ نے اللہ نے فرمایا ولیم کے کھانوں میں بترین کھانا یہ صحیح بخاری ہے فرمایا ولیم کے کھانوں میں سے بترین کھانا وہ ہے اس میں امیروں کو تو بلایا جائے پر غریبوں کو نہ بلایا جائے وہ بترین دعوت ہے اس لیے بعض صوفیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ کوشش کر کے نا بعض غریبوں کو منت کر کے لے آؤ اپنے ولیم کی اپنی تقریبات کی دعوتوں میں تاکہ تمہارا کھانا اچھا کھانا تو بن جائے تمہارا کھانا بہترین کھانا تو بن جائے تمہارا کھانا عزاز والا تو ہو جائے کچھ تو غرباء کو دعوت دے لو لیکن ہماری تقریبات ہماری ذاتی معاملات کا حصہ بن جاتی ہے میں تو مذہبی تقریبات بھی دیکھتا ہوں مذہبی تقریبات میں بھی ہماری پوزیشن کچھ اسی طرح کی ہے میں اپنے مارے میں کئی دفعہ دوستوں کو کہہ چکا ہوں کہ دین کا خادم سمجھ کے دعوت دینا تو کہ کوئی شخص بات سنانے کی کوشش کرتا ہے تو پتہ چلو اکثر چل جاتا ہے کہ 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 جواب نہ دینا کئی دفعہ اخلاقی طور پر درست نہیں ہوتا دینی تقریبات کو کوئی ضروری ہے کہ چھ سو آدمی چار سو آدمی بیٹھے گا تو پھر ہماری محفل ہوگی کوئی ضروری ہے اس لیے تو غریب آدمی نے جل سے کوات ڈال نہیں چھوڑ دیا جلسہ میں گئی بڑھا غریب آدمی نہیں یہ کام کرتا وہ کیسے محفل کرے گا وہ تو آپ ساؤنڈ والے کے پاس جائیں تو کہتا دور بدل گیا ہے اب کہاں پندرہ سو میں ساؤنڈ لگتا ہے چونکہ ہم نے آرچیز کو برینڈ بنا دیا کمرشل کر دیا محول اور طرح بنا دیا یہ کام نہ کریں آپ اس کو دین ہی بنائیں اور یہ ذوق ہی رہے تو بھئی اس کے لیے پھر کسی آرٹیفیشل نات کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی محلے کا لڑکہ بھی سونی نات پڑھ لیتا ہے اس کے لیے پھر اپنے خطیب صاحب بھی بڑی بہترین تقریر کر لیتے ہیں جو ہمیں پانچ نمازیں پڑھاتے ہیں پھر یہاں بھی سارے کام لیکن ذہن تقریبات کے لحاظ سے بن گیا ذرا بڑا اونچا سا دین اپنی ذاتی حسیت رکھتا ہے اپنی تقریبات کو شستہ کریں سنجیدہ کریں ساف سترہ کریں جتنی بھی کباحتیں ہیں اخلاقی ہیں مالی ہیں ان کو دور کریں ہم مسلمان ہیں مسلمان بڑا سنجیدہ سا ہوتا ہے سونا سا ہوتا ہے اس کے رویے بڑے میٹھے ہوتے ہیں اس کے آنے جانے کے معاملات میں شائعستگی ہوتی ہے اسے دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا ماننے والا ہے یہ